اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لدینہی وما کننا لنہ تدیا لولا انحدان اللہ لقد جعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علن نبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الحاشمی عابتہ التحامی سید السقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاو سم محمد وآلہ لبیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ انہم الرسہ وطاہرہم تطہیرا ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وطالہ فی کتاب ہی المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الہ فرعونا رسولا ارباب عزا مولانا حسن اکبر صاحب اور ممنین رنوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس مقدس عبادت اور سعادت میں ذکر اہل بیت مصاحب و فیضائل بین کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے ارباب عزا یہ جلوس دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہیں پروٹسٹ ہیں یہ جلوس اماری ممنین رنوں کی جانب سے ہر سال کے ترائم سال بھی جاری اور ساری ہے عزیزوں تمہید میں بلکل وقت نہ لیتے ہوئے مختصر سی تقریر ہے لیکن توجہ طلب ہے یہ جلوس اتفاق نہیں ہے یہ اماری اتفاق نہیں ہے یہ انجمن اتفاق نہیں ہے یہ تبرک اتفاق نہیں ہے یہ فرش عزا اتفاق نہیں ہے یہ ماتم اتفاق نہیں ہے یہ مرسیہ اتفاق نہیں ہے یہ مجلس اتفاق نہیں ہے یہ ذلجنہ اتفاق نہیں ہے یہ نعرِ حیدری اتفاق نہیں ہے یہ فضائلِ اہلِ بیت اتفاق نہیں ہے یہ گریابر حسین اتفاق نہیں ہے عزیز زانِ محترام وہ وعدِ پروردگار جو مادرِ حسین سے ہوا تھا اس کی صحیح کا موقع ہمیں فراہم ہوا یہ عزاداری یہ جلوس ہائے عزا اتفاق نہیں ہے اللہ کا انتخاب آئے دونہ ہاتھ دلند کر کے صدقہ بی بی جنابِ زینب سلام اللہ علیہہ کا شریکت الحسین کا کہ انہوں نے فرشِ عزا دشمن کے مگان میں برپا کر کے ظالم کو بے نقاب کر دیا آج پوری دنیا میں باوے لامچی ہوئی ہے عزیز زانِ محترام چودہ سو سال سے یہ عزاداری بتاتی ہے کہ ظالم کا قبیلہ کونسا ہے مظلوم کا قبیلہ کونسا ہے دہشتگرد کون ہے اور مظلوم کون ہے آج پوری دنیا میں دہشتگردی سے لوگ پریشان ہیں کہیں ملہ عمر نظر آرہا ہے کہیں ابو بکر بغدادی نظر آرہا ہے کہیں لادین نظر آرہا ہے یہ تینوں کے تینوں آتنگوادی نئے نہیں ہے بڑے پرانے آئے جنابِ زینب نے سب کے چہرے سے نقاب اتاری ہے عزیز زانِ محترام آج پوری دنیا پریشان ہے کہ صاحب یہ دہشتگردی سے کیسے بچا جائے آج پوری ملتِ مسلمہ بدنام ہو رہی ہے کہ اسلام دہشتگرد پیدا کرتا ہے جہاد کے نام پہ ٹیرس پیدا کرتا ہے اسلام میں جہاد کے معنی نہ ٹیررزم ہے نہ دہشتگردی ہے بلکہ جہاد کا مطلب ہے جدو جہد جدو جہد کا مطلب ہے کہ اپنی توانائیوں کو راہِ خدا میں صرف کر دیا جائے امامِ حسین فرماتے ہیں اِنَّ الْحُسَيْن مِسْبَا اِمامِ حُسَيْن فرماتے ہیں اِنَّ الْجِحَاد عقیدہ اِنَّ الْحَيَات عقیدہ وَتْ جِحَاد مولا حسین کہتے ہیں کہ زندگی زندگی جہاد کے لیے عقیدے کے لیے جہاد کرنے کا نام زندگی ہے آنکھوں میں اگر بسارت ہے زبان میں اگر گویائی ہے کانوں میں اگر سمات ہے دماغ میں اگر فکر ہے دل میں اگر دھاکن ہے اگر توحید کے خلاف کوئی بولے تو زبان ہلاؤ ولایت کے خلاف کوئی بولے زبان ہلاؤ ازاداری کے خلاف بولے آوال تو ہمارے علماء جو قلم جلا کر فتوہ دیتے ہیں اور جو ہمارے خدبہ تقریریں کرتے ہیں ہمارے شورہ جو نظمیں لکھتے ہیں یہ جہاد ہے تلوار چلا نہ جہاد نہیں ہے عظمتِ حالِ محمد صلوات پڑھیا بھضرات تو جو فرمائیے گا بس ایک جملہ اور ایک پیغام دینا قرآن کے حوالے سے بات کو تمام کر دوں گا جہاں تک مجھے سننے ہیں عزیزوں پوری دنیا میں واویلا بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں پوری دنیا سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے داشتگردی پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے عزیزوں میرا چائلنج ہے رنوں کے اس امام بارگاہ کے حسینی پلیٹ فارم سے میں ببانگے دو حل اعلان کرتا ہوں چائلنج کرتا ہوں میں بھی ذکر حسین اپنے ملک کے کونے کونے میں اور بیرون ملک جاتا ہوں میں نے دیکھا ہے اگر کوئی ایک شخص بلا کے دکھا دے تقریرے کرنا چھوڑ دوں گا پوری دنیا میں دیشتگردی سے پریشان ہونے والوں آو کربلا آو آو شام آو بی بی زینب کے روزے پر آو مولا حسین کے روزے پر آو پوری دنیا کا دنیا آدمیت کا ایک جملہ دے رہا ہو آدم سے لے کر شیش تک شیش سے لے کر انوش تک انوش سے لے کر کینان تک کینان سے لے کر محلائل تک محلائل سے لے کر یاری تک یاری سے لے کر لمک تک لمک سے لے کر نوح تک نوح سے لے کر ہام تک ہام سے لے کر سام تک سام سے لے کر یہودہ تک یہودہ سے لے کر خزر تک یوسف تک یوسف سے لے کر ابراہیم تک اسماعیل تک اسماعیل سے لے کر اسحاق سے لے کر شویب تک شویب سے لے کر موسیٰ تک موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے لے کر یوسیٰ تک یوسیٰ سے لیکار معمید تک کے پوری دنیا آدمیت میں سب سے بڑا آتنگوادی سب سے بڑا دہشتگاہ یعزید ہوا ہے سب سے بڑے انسانیت کے لمبر دور قربانی سے سب سے بڑے دہشتگر یزید کو کربلا میں دفن کر دیا اب کربلا کے بعد سے پوری دنیا میں جو بیاتنگوادی ہے یزیدی ہے ہر حسینی اس کا بھی روزی چیلنج ہے پوری دنیا میں جو بیاتنگوادی ہے یزیدی ہے ہر حسینی اس کا ویرودی ہے عظمت آل محمد میں ایک بلند ترین سلوات پڑھیں تو میں کچھ عرض کروں دونہ ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ بلند کر کے ہائے داری اتنی بلند سلوات بھی پڑھنے آپ حضرت عزیزوں اس وقت کی تقریر کے لیے دیکھئے جملے ہی کافی ہیں اس میں انجمن ہائے ماتنگ میں زیادہ کام ہوتا ہے دونہ پڑھیں اور مومنین کو مصاب کریں مقرر بھی مصاب کے لیے آتا ہے لیکن ہم تھوڑے سے فضائل اس لیے پڑھتے ہیں ہمارے بڑے بھائی مولانا صغیر صاحب اور شوکس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں ہم کی موجودین میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم داریک مسائے پڑھتے ہماری انجمنیں بھی سلام پڑھتی ہیں بعد میں نوہیں پڑھتی ہیں تو دنیا یہی کہتی کہ کسی مجبور کو رونے آئے ہیں اگر ہم داریک مسائے پڑھتے تو دنیا سمجھتی ہم کسی مجبور کو رونے آئے ہیں یہ فضائل اسی لیے ہے تاکہ پتا چلے ہم کسی مجبور کو رونے نہیں آئے ہیں صاحب اختیار کو رونے آئے ہیں صاحب کن کے نمائندے ابر رونے آئے ہیں ولایت تقوینیہ کا کیا مطلب ہے کن سے بنا ہے کن فیا کن جیسے انگلیش میں ہمیجیٹلی ہوتا ہے عربی میں فائی فوریا جو لگتا ہے اللہ صاحب کن ہے اس کائنات وجود میں کیسے آئی اس نے ارادہ کیا کن کہاں فیا کن میں زمین کا فرض بچھا آسمان کا شمینہ لگا دریاں روہ ہوئے سمندر گہرے ہوئے پہاڑ بلند ہوئے گلیاں چڑکیں پھول مہکے سمچھول قمر چمکنے لگے تاروں کی قندلیں روشن ہو گئیں لیلوں نہر گردش میں آگئے کیسے کہ اللہ نے کن کہا فیا کن میں ہوا تو اسی کے یہ ولی ہے مولا علی ولی اللہ ہے ولی اللہ کا مطلب یہ ولایت عامہ نہیں ہے ولایتیں تکوینیاں ہیں جس کا تعلق ان سے ہے اب لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے نجف میں جا کر علی سے مانگتے ہو عزیز زانے محترم پاورہ وٹانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے شابہ حجرات علی نے بستر رسول پر سوکے اللہ کی مرضی یعنی پاورہ وٹانی لے لی اب کائنات اللہ کی ہے سورج علی نکالتے ہیں سورج علی پلٹاتے ہیں چاند علی چمکاتے ہیں دریاء علی جولات روا کرتے ہیں عزیز زانے محترم موت و حیات پر علی کو اختیار ہے حیات بھی علی دیتے ہیں موت بھی علی دیتے ہیں سلمات پڑھ دے محمد اور آلی محمد شکر گزار ہیں مولا سلامت رکھیں آپ دھوپ میں ہیں بس مجھے پانچ سات مہت دے دیجئے اور بات کو تمام کر دوں ایک بہت بڑا میسیج دینے جا رہا ہوں ابھی پہلی ملیس میں ہمارے صغیر بھائی نے بہترین مثالیں دی ہیں اور میں ان کا جونئر ہوں اور ہمارے مدرس میں ہمارے سینئر تھے بہت قابل شخصیت ہیں اور اس یہاں کے مقامی عالم دین ہیں لیکن علماء کا احترام کیجئے ابھی ہماری یہی بات ہو رہی تھے آج چورہوں پہ ہٹلوں میں دین تیہ ہو رہا ہے نا کربلا تیہ ہو رہی ہے ولایت تیہ ہو رہی ہے ہمارے اوپر آسمان سے جبرین نازل نہیں ہوئے تھے ہمارے علماء نے قید خانوں میں رہ کر سوکھی روکی کھا کر ہم تک ولایت علی پہنچائی ہم تک کربلا پہنچائی ہم تک فقہ جعفری پہنچائی اپنے علماء کا احترام کیجئے دشمنوں کی سازش ہے اگر علماء کو ڈیمیج کر دیا اگر فقہاں کو ڈیمیج کر دیا تو ولایت بھی ڈیمیج ہوگی ازاداری بھی ڈیمیج ہوگی ہماری شان ہے ہماری جان ہے یہ رکر عزیزو ان کے پاس بوروں کے حساب سے پیسہ ہوتا ہے میں خود مل کر آیا ہوں آگے سستانی سے وید خورسانی سے کن 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 کے نام لو آگے شرازی سے ان کے گاں کھاتے پیتے کیا ہے علی کی صیرت پہ چلتے ہیں مختصر معمولی سے کپڑا پہنتے ہیں معمولی سے مکان میں ہے یہ سارا پیسہ ازاداری اور ولایت علی پر خرچ کرتے ہیں نعرہ ایداری میں نے سورہ مزمل کے ایک آیت آپ کو گوشت گزار کی ہے اس پر ایک مثال دے کر بات کو تمام کر دوں اور میں نے اس موضوع کے اس لئے منتخب کیا کہ ہمارے صغیر بھائی نے بڑی اچھی مثالیں دی تو میں بھی چاہتا ہوں ان کا چھوٹا بھائی ہوں ان کا جونئر ہوں اور اہلِ بیعت کے ذکر میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا یہ ذکر بہت بڑا ہے یہ ہماری اپنی وہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں لیکن جب ممبر پہ جو بھی آتا ہے وہ ذکر اہلِ بیعت اسے بڑا بنا دیتا ہے لیکن اس بڑائی کو بچا کے رکھئے بس اہدان محترم مجھے تھوڑا سا وقت دیا آپ کے ذہمتوں کا مجھے احساس ہے ہماری ماں بہینیں بھی ہیں قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے میرا جملہ یاد رکھیے گا جہاں تک مجھے سننے ہیں اس جملہ پہ میری تقریر کا پورا ہی نسار ہے قبلہ خاصصوصی توجہ آپ حضرہ سے تمام موزد سامعین سے بافہم مجمع میرے سامنے ہے اگر بافہم نہ ہوتا تو یہ مجمع سقیفائی ہوتا غدیری نہ ہوتا آئے آج جملہ دے دیا میں نے جی ہو بس سنجیدگی سے آپ نے نعرے بھی لگا لی آپ نے داد بھی دے دی ہم شکر ہزار ہیں اب سنجیدگی سے قرآن کا یہ تمثیل سن لیجئے قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے اللہ نے اس آیت میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تمہارے درمیان تمہارے درمیان بھیجا جیسا جیسا ہم نے ایک رسول فیرون کی طرح بھیجا تھا عجیز آنے محترم عیسائی سے اللہ بات رسول کی کہہ رہا ہے اسے دل مرسل ان کی لیکن تخاطب رسول سے نہیں ہے علماء بیٹھیں تخاطب امت رسول سے آپ سے ہم سے کیا مطلب کہ ہم نے تمہارے درمیان ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا اللہ فیرون رسول جیسا کہ ہم نے فیرون کی طرح بھیجا تھا فیرون کی طرح کس کو بھیجا تھا صاحب تورات کلیم اللہ حضرت موسیٰ میں کہوں گا اے میرے مالک اے میرے خالق اے حنان اے منان اے جبار اے قہار اے لطیف اے خبیر اے خبیر اے پروردگار یہ بتا دے کہ تُو نے یہ مثال دینے کی ضرورت کو پڑی اللہ ابنی آواز دے اللہ میں عالم بھی ہوں میں علیم بھی ہوں مجھے معلوم تھا جو کائنات کا سب سے عظیم تھا جو سب سے بلند تھا جو وجہ تخلیق کائنات تھا جو میرا حبیب ہے جو میرا محبوب ہے تو اس کی امت اسے کہے گی کہ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تب تو یہ رسول ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے جیسے ہیں بفر کتنا ہے یہ بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے بھائی ہیں اللہ نے قرآن میں سور مزمل کی آیت نمبر پندرہ میں مہر لگا دی کہ اے احمقو اے بدبخت امت رسول تمہیں اگر کہنے کا شوق ہے کہ رسول تمہارے جیسے ہے قرآن نے تو کہہ دیا موسیٰ جیسے ہے اب تم کو صبح قیامت تک قرآن پیغام دے رہا ہے رسول ہو گئے موسیٰ جیسے امت ہو گئی فیراؤن جیسی اب اگر جو رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں اب نہ کہیں اپنے کو فیراؤن جیسا کہیں توجہ ہے آپ کی ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے علماء ہماری تعاید فرما رہے ہیں یہ اللہ نے جواب دیا اچھا اب مثال دی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک لاکھ تیسزار نو سو ننان بے انبیاء تھے کسی اور سے مثال کیوں نہ دی اچھا رسول کی بات تھی تو تین سو بارہ رسول آپ سے پہلے تھے کسی اور سے کیوں نہیں تو اس کا جواب ہمارے علماء نے لکھا میں قرآن اور تاریخ انبیاء کے حوالے سے پڑھ لاؤں حوالہ آپ کے حوالے کر دیا اہت نمبر بتا دیا سورہ بتا دیا اب سنیے اب بات ہوا میں نہیں حوالے کے ساتھ ہے خاموش مت بیٹھئے اگر نتیجہ دے دوں سنیے پروردگاہ نے جو مثال دی ہے کیا عظمت کے اعتبار سے شوکر بھائی کیا عظمت کے اعتبار سے کیا رتبے کے اعتبار سے کیا منصب کے اعتبار سے کہ جی نہیں کہ پھر کا قیفیت اور کنڈیشن کے اعتبار سے کہ کونسی قیفیت میں نے کہا سنو عظمت موسیٰ کہا عظمت محمد اور کہا عظمت موسیٰ کہا عظمت تاہا اور کہا موسیٰ کہا عظمت یاسین اور کہا موسیٰ کہا عظمت تاہا اور کہا موسیٰ کہا فخر کائنات اور کہا موسیٰ کہا پھر کیا کہا موسیٰ کو میراج ہوئی کوہ تور کی بلندی تک لے گئے اللہ ان کو میں راج ہوئی ساتوں آسمان کے اوپر قعبہ کوسین ادنہ کی منزلوں تک ایک جملہ دے رہا ہوں تاریخی مومنین رنوں کی خدمت میں اور دوسرے بستیوں سے جو مومنین آئے ہیں ان تک پہنچا رہا ہوں اس حسینی فلیٹ فارم سے عظمت موسیٰ اور عظمت محمد میں کم از کم کم از کم منیموم وہی فرق ہے جو تور کی بلندی اور قعبہ کوسین کی بلندی کیا ہے یا علی یا علی یا علی کم سے کم اتنا فرق ہے اچھا تو پھر مثال کیوں دی عجب نیاواز قدرت آئے گی کہ تبلیغی حالات جو موسیٰ کے ہیں وہی محمد کے ہیں وہ اکول ہیں وہ ہم پڑھنا جیسے دو شیر ہوتے ہیں شورہ حضرت بیٹھے ہوں گے کہ مصرہ بہر میں بھی ہو وزن برابر ہو کوئی لفظ گرے نہ کوئی لفظ بڑھے نہ تب تو شاعری ہے ورنہ تک بندی ہے جگل بندی ہے ہر آدمی شاعر کیوں نہیں ہو پاتا اس کا عدب سے تعلق ہوتا جاربی کہو اردو کہو کسی بھی زبان کا شاعر ہو عدب سے تعلق ہو گئے تب بنے گا تو اسی طرح جناب موسیٰ کے تبلیغی حالات اور حضور کے تبلیغی حالات سمجھو ایک شیر کے دو مصرے ہیں بات پہنچیں آپ تک اب میں مثال دے رہا ہوں میرا جملہ یاد رکھے گا قرآن مثال کے معاملیں بے مثال ہیں آئیے میں چند مثالیں دیتا ہوں بات کو تمام کرتا ہوں انشاءاللہ محضود ہوں گے بلی تقریر کو سمیٹ کر جامعے کر کر آپ کے سامنے یوں سمجھے سمندر کو گوزے میں درویس آیت پھر عشرے پڑھے جا سکتے ہیں عشرہ نہیں میں خدمت پیش کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں تنہیں جناب موسیٰ کو جو امت ملی تبلیغ کے لیے وہ بتتمیز حضور کو جو امت ملی وہ بتتمیز اب آپ ملاتے جائیے گا قرآن مثال کے معاملیں بے مثال اب میں آپ سے داد کلینی کہوں گا اب آپ خود سنیے اور خود سمجھئے امت موسیٰ بدتمیز امت محمد بدتمیز امت موسیٰ کی بدتمیزی کیا تھی وہ چاہتے تھے الیکشن ہو جائے چناہ ہو جائے انتخاب الہی رد ہو جائے سیلیکشن ختم ہو جائے امت محمد بھی یہی چاہتی تھی اور یہی کیا کہ غدیر کا سیلیکشن رد ہو جائے سقیفہ کا الیکشن ہو جائے کیا سننے دانے محترم قرآن مثال کے معاملے میں مثال اچھا جناب موسیٰ جب مصر ایجپٹ گئے تبلیغ دین کے لئے پرچمیں توہید بلند کرنے کے لئے تو وہاں تین کافر طاقتیں تبلیغ دین میں روڑا بنی کہا بیٹھے ہیں تین کافر طاقتیں تین کافر طاقتیں فیرون حامان قارون یہ تین کافر نہیں بھائیہ تینوں کافر یا علی یا علی کیا بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان محترم تبلیغ دین کے لئے روڑا موسیٰ کے سامنے تین کافر آئے قرآن نے نام بھی بتائے ہیں حامان فیرون تارون تین کافر تینوں کافر قرآن مثال کے معاملے بے مثال جب محمد مکہ میں پرچمیں توہید پھیلایا دعوت زلحشرا کی تو وہاں بھی تین کافر تبلیغ دین میں روڑا بنے آپ کے لبوں کی مسکرہ چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ ان تین کو سمجھ گئے بھئیہ وہ تین وہ کافر نہیں ہے وہ منافق ہے یا علی یا علی یا علی دونے ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ جیو سنیے بہت جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں تو تین کافر وہاں ان کے بھی نام عطبہ شہبہ سارقہ تین کافر مکہ میں تین کافر مصر میں یہ تینوں کافر وہ تینوں کافر تینوں شیعتین تین شیعتین فی تین انہوں نے بیڑا غر کیا ہے دین کا انہیں پہچان لو اگر ان پہ لانت نہیں کی تو صوفی تم سے بہتر ہائے ہائے صوفیت میں اور شیعت میں فرق کیا ہے علی کی ولایت کا کلمہ ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں اجمیر سے لے کر کلیر تک کلیر سے لے کر دیما تک دیما سے لے کر بغداد تک جتنا علی علی وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے تو پھر وہ صوفی کیوں رہے گئے ہم شیعہ کیوں ہو گئے کہ علی کا شیعہ جب ہی ہوگا ولایت بھی مانے دشمنوں پہ لانت بھی کرے عزمت آل محمد تو سلوات پڑھ دیا پہدرات سلوات پڑھ محمد روح علی محمد بھئیہ یہ تقریر ہے شاعری نہیں ہے دوبارہ پڑھ دی چلو اظہار ہے تو کہہ دیتے ہیں ہماری بھی حسرتیں تھیں کہ ہر جگہ ہمیں نئی ملیس پڑھنا پڑھتی ہیں نئے میٹر شاعروں کتنا فرمائش کر دی فلا والا قطع پڑھ دی فلا والا شیعر پڑھ دی ہم سے آج تک کوئی نہیں کہتا فلا والا نکتہ پڑھ دی سلوات پڑھ دی محمد روح علی محمد گوھر فرمائے روح علی محمد سنو صوفی علی کے دشمنوں پر اگر لانت نہ کرے تو وہ صوفی ہے فضائل علی پڑھنے والا صوفی ہوتا ہے اور فضائل کے ساتھ علی کے دشمنوں پر لانت کرنے والا شیعہ ہوتا ہے ترمہ ابن عدی نے می سمیت تمار نے می سمیت تمار نے ابن زیاد پہ تبرنا پڑھا ماترمہ ابن عدی نے فقیر شام پہ تبرنا پڑھا اور کہا تیرے محل کی کالی سے علی کے غلام کی جوتیاں بہتا رہے حیداری سلامات بھی پڑھتے ہیں محمد روال محمد مرفہ سواجو ہے آپ کی اللہ اللہ سوالی علی محمد بس مولا سلامت رہے شکر گزار ہے آپ کی اس نے سماعت کا عزیزوں اب سنیے تین کافر یہاں روڑا تین کافر وہاں روڑا اچھا امت موسیٰ کی بدتمیزی یہ تھی کہ موسیٰ کے بھائی حارون کو جانشن نہیں چاہتی تھی قرآن مثال کے معاملے بے مثال یہی امت محمد چاہتی تھی محمد کے بھائی علی کو جانشن نہیں چاہتی تھی اچھا اب ایک حوالہ اور آپ کے حوالے کر دوں علماء بیٹھیں ہمارے بہت بزرگ عالم شیخ صدوق علی الرحمہ جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ان کے والد گیاروے امام کے صحابی تھے انہوں کا دیکھ ایک ایسا بیٹا دعا کر دیجئے پیدا ہو جو وکیل آل محمد بنے علوم آل محمد لوگوں تک پہنچائے تو یہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کئی کتابیں لکھی جو ہمارے کتبِ عربہ ہے اس میں مندلہ ہے حضور الفقی جیسی کتاب ایک مال الدین و تمام النعمہ جیسی کتاب جو ہے لکھی اس میں انہوں نے ایک چیز تحریر کی ہے کوئی بچہ ہو تو آزان آ کر آزان دے دے کوئی بچہ ہو تو آ کر آزان دے دے آجا آجا آزباللہ من اشیدان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وال محمد اللہم صلی اللہ محمد وال محمد اللہم صلی اللہ محمد وال محمد واجل فرجہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجم اشد ونمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فرجم اشد ونمیران مومنین وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجم اشد ونمیران مومنین اشد ونمیران محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجم حیال السلام حیال السلام حیال الفلام حیال ٹھولا 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 اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہم سلیلہ محمد وعالی محمد اللہ ہم سلیلہ محمد وعالی محمد اللہ ہم سلیلہ محمد وعالی محمد وعجیل پر جائے حضرت امام بارے کے بغل میں ایک مسجد ہے ایک مسجد روزہ رسول کے سامنے جس کو الہاج سراج حسین خان صاحب نے تعمیر کریا وہاں بھی پانی کے انتظام ہے یہاں بھی پانی کے انتظام ہے لہٰذا مومنین نماز ادا کر لیں گے روزہ رسول کے سامنے جہاں مٹھائی کی دکان ہے اس کے جش پیچھے مسجد ہے جس کو الہاج سراج حسین صاحب نے اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے آپ حضرت جا کر نماز ادا کر لجئے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد اور باب اعزا بس یہی سے مسائف شروع کر دیتا ہے لیکن دو بات دو مثالیں سن لیے تاکہ بات مربوط ہو جائے شیخِ شیخِ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک مالو الدین و تمام النعمہ میں لکھا کہ جنابِ موسیٰ کے زوجہ نہیں تھی تو کیا غیر شادی شدہ تھے کہا نہیں زوجہ نہیں تھی ازواج تھی قرآن مثال کے معاملے بے مثال حضور کیا بھی زوجہ نہیں تھی ازواج تھی یہاں بھی تعداد معین نہیں وہاں بھی تعداد معین نہیں شیخِ صدوق نے لکھانا ہوتا رحمت نقوی نے پڑھانا ہوتا ایک مالو الدین و تمام النعمہ میں لکھتے ہیں کہ جو موسیٰ کی بیویاں تھی اس میں دو گروپ تھے ایک فرما بردار بیویوں کا ایک نافرمان بیویوں کا ایسے حضور کے ہاں بھی دو گروپ تھے ایک نافرمان بیویوں کا ایک فرما دار بیویوں کا اچھا فرما بردار لوگوں کا کوئی ڈھنورا نہیں پیٹتا اچھے بچوں کا کوئی ڈھنورا نہیں پیٹتا اچھی ازواج کا نہیں پیٹتا جو بری ہوتی ان کا ذکر ہوتا ہے شیخ صدون نے بری بیویوں کے لکھا جو موسیٰ کی بری بیویاں تھی نافرمان تھی نالائق تھی ناہنجار تھی ان کی لیڈر بیوی سفورہ سواد فی وارے علیف سفورہ انہوں نے لکھا کہ وہ موسیٰ کے جانشین جناب حارون سے حسد لگتی تھی لیکن دین زندگی میں موسیٰ کی اظہار اس لیے نہیں کیا کہ کہیں موسیٰ طلاق دے کے ساری عظمتوں سے بے دخل نہ کر دے یہی مسئلہ نبی کے ہاں بھی تھا کہ محمد کی بھی ایک نافرمان بی بی محمد کے بھائی علی سے جلتی تھی زندگی میں محمد کے اظہار نہیں کیا ایسا نہ ہو کہ طلاق کا سیخہ جاری ہو جائے عزیز زان مہترہ جب موسیٰ کا وصال ہوا تو موسیٰ کے بعد حارون حارون کے بعد جب یوشہ بنے یوشہ بن نون تو ان کے مقابلے میں سفورہ نے ایک لشکر بلوایا ایک ناکہ بلوایا اس پر سوار ہوئی لشکر لے کے چلی موسیٰ کے جانشین یوشہ بن نون سے مقابلہ کیا قرآن مثال کے معاملے بے مثال محمد کی بھی نافرمان بی بی محمد کے جانشین علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں ایک ناکہ بلوایا اس پر چلی اور چل کے چلی علی سے مقابلہ کیا اس نے بھی مو کی گھائی اس نے بھی مو کی گھائی سن لیجئے پی نعرہ لگا لیجئے گا میرے پاس وقت بہت کم ہے عزیز آنے محترم اب دو مثالیں دے کر بات کو تمام کرو جناب موسیٰ کے بعد اللہ نے سلسلہ ہدایت جاری رکھا اس کی تعدادت بارہ کی جانشین محمد موسیٰ ہے بارہ جانشین محمد ہے بارہ جو موسیٰ کا جانشین بارہ ہے ان میں کا پہلا موسیٰ کا بھائی حارون ہے جو محمد کے بارہ جانشین ہے ان میں کا پہلا محمد کا بھائی علی ہے جو موسیٰ کے بارہ جانشین ہے ان میں کا آخر ابن مریم حضرت عیسیٰ ہے جو محمد کا آخر ہے ان میں کا آخری ابن زہرہ حضرت مہدی ہے سلوات پڑھئے ان کے نام پر موسیٰ کا آخر عیسیٰ محمد کا آخر مہدی ارے کمال ہو گیا قرآن مثال کے معاملے بے مثال ارے جو موسیٰ کا آخر وہ بھی زندہ جو محمد کا آخر وہ بھی زندہ جو موسیٰ کا آخر وہ بھی خیبت میں جو محمد کا آخر وہ بھی خیبت میں جب محمد والا آئے گا تو موسیٰ والا اترے گا اب عظمت میں جو محمد اور موسیٰ میں فرق ہے وہی جانشینی میں مہندی اور عیسیٰ میں فرق مہندی نماز پڑھائیں گے عیسیٰ نماز پڑھیں گے سلوات پڑھ دے محمد روحال محمد با عزیزوں آپ دھوب میں کھڑے ہوئے ہیں اشارہ بھی ہو گیا ہمیں ختم کرنا بھی چاہ رہا تھا درمیان میں نماز کا وقت آ گیا ہے اعظان کا احترام کیا گیا ارے خود ہمارے چوتھے امام رکے تھے تو ہم نے رکھ کے بتایا لیکن آخر تک نہیں رکے جب محمد رسول اللہ آئے تو بولے بتائے تیرے نانا ہے کہ میرے نانا عزیزوں اماری کے مسائب آمد مدینہ کے مسائب آمد کربلا کے مسائب زیادہ تر ذاکرین پڑھیں گے میں چاہتا ہوں اس وقت کی ملس میں کربلا سے روانگی پڑھ دوں اور پرسہ دے دوں عزیزوں چوتھے امام سے منحال کے واقعہ سنتے ہیں ابو منظر مدائنی نے پہ پوچھا تھا مولا کربلا پہ کوئی ایسی مسئیبت پڑی ہو جو بیان کریں سنیے غرددار لوگ آپ دھوب کی بات میں نہیں کروں گا امام حسین کا جنازہ بے گھورو کفن دھوب میں پڑا رہا سیدانیہ دھوب میں کھڑی کی گئی مولا تمہیں عجر عظیم دے ابو منظر مدائنی سے چوتھے امام کہتے ہیں ابو منظر کربلا میں تو مسئیبتوں کو پہاڑ ٹوڑ گیا میری دادی کا چمن اجڑ گیا لیکن تین موقع کربلا سے شام تک ہم پر ایسے آئے اگر میں امام نہ ہوتا عزیزوں رو لیجئے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو اپنا سلامی آخر ہے مولا توفیق دیں ہاں آزاداروں چوتھے امام کہتے ہیں اگر میں امام نہ ہوتا کاروان امامت کو آگے لے کے نہ جانا ہوتا تین موقع ایسے آئے تھے کہ میں مر جاتا میری جگہ پہ کوئی غیرتدار جوان چوبیس سال کا ہوتا مر جاتا صاحبہ نے غیرت بیٹھے میری ماں بہنیں بیٹھیں سنیں شہزادی کونین کو پرسہ دے دیجئے چند روز کا آپ کا مولا مہمان رہ گیا ہے یہاں سے رخصت آزادہ ہے اور مقامات پہ کہیں کو آٹھ کو ہے کہیں کو چھے کو ہے اللہ کے لئے تاریخوں میں ہماری ہے حسین کے رخصت ہے رو لیجئے مولا صحیح سال کٹیں اگلے سال سے بہتر طریقے سے فرش آزادہ بچھائیں گے مولا سلامت رکھیں آزاداروں کو کہتے ہیں باق سے کہتا ہم ابو مندر مولا بیان کیجئے کہتے ہیں ایک بیان کروں گا دو نہیں بیان کروں گا کہ مولا بیان کیجئے کہ جب گیارہ محرم کو بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر ہماری ماں بہنوں کو سوار کرنے کے لئے اونٹ لائے گئے اگل آر باب عزق کلیجہ تھام کے سنیے گا ایک مرتبہ ان کے پشت پر مہمان نہیں تھا ہماری نہیں تھی اس پر کجاوہ نہیں تھا عزیز آنے مہترم آپ نے بھی اونٹ دیکھے ہوں گے زیارت کی ہے عزیزوں جب یہ ہماری اتار لی جائے تو اونٹ کی پشت کو دیکھئے گا اس کی پشت پر ایک ہڈی ایسی ہے جو ایک جگہ پہ نہیں رہتی ہے جب چلتا ہے تو کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے عزیز آنے مہترم کلیجہ تھام کے سننا ابو منزر سے کہتے ہیں ابو منزر تاب لاسکتا تو سن اگر میں امام نہ ہوتا تو میں کربلا میں کربلا سے شام تک تین موقعے آئے میں مر جاتا لیکن زندہ اس لئے رہا اثرار امامت منتقل تھے مجھے امامت کو آگے لے کے جانا تھا کہ مولو بین کیجئے کہ ایک سناتا ہوں کہ جب بھی بیاں ایک کتار ہو کے کھڑی ہو گئی تو میں خون کے آسو رو رہا تھا کجاوہ نہیں تھا شمر رسیاں لے کے آگے بڑھا ہماری پھوپی زینب کے جب بازو میں رسن باندھی گئی تو خون کے آسو روتا رہا پھر کلسوم چلی ایک کے بعد ایک کتار میں کھڑی ہے تو میں خون کے آسو روتا رہا تم تو آپ پانی کے آسو روتے ہو کہ آپ پھوپیے ہماری کلسوم کے بعد ہماری چچی فروہ آئیں ان کے بازو میں رسن باندھی خون کے آسو روتا رہا پھر چچی لبابا آئیں خون کے آسو روتا رہا ان کے بعد اممہ رباب آئیں خون کے آسو روتا رہا اممہ لیلہ آئیں خون کے آسو روتا رہا دادی فضائیں خون کے آسو روتا رہا بم ملس تمام ہو جائے گی کلیجہ تھام کے سننا ماتم کرتے اٹھنا چوتھ امام کہتے ہیں اب وہ منظر جب پھوپی زینب کے چادر بندی خون کے آسو پھوپی زینب کے بازو میں رسن بندی خون کے آسو کسوم کے کچھا کے رسی بندی خون کے آسو لائلہ کے بندی خون کے آسو رباب کے بندی خون کے آسو لبابا کے رسی بندی خون کے آسو فروہ کے بندی خون کے آسو دادی فرزہ کے رسی بندی خون کے آسو انہی قطار میں میری چار سال کی بہت سکینہ نن لیلن میں ہاتھ لے کر آگے بڑھی میری طرف دیکھ رہی تھی بھائیہ مجھے شمر سے بچالو سجاد کہتا ہے کہ اگر امام نہ ہوتا تو مر جاتا وَا محمدہ وَعَلِيَا اِنَّا لِلَّهُ مجھے شکریہ